بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے چکن اور کچنار اور اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم نے دیا ہے ہاف کےجی چکن اور ہاف کےجی ہمارے پاس کچنار ہے اس کو ہم نے صاف کر کے اچھے سے دھو لیا ہے دو سے تین پانی تاکہ اس کی ساری مٹی صاف ہو جائے اور دو ہم نے پیاز لیا ہے میڈیم ان کو مریق سلائس میں کٹ لیا ہے یہ دو گڑھ سبز لیسن لیا ہے ان کو بھی وائٹ اور گرین پار دونوں کو کٹ لیا ہے یہ ہاف کپ ہمارے پاس دہی کا ہے تین ٹماٹر لیا ہے ان کا چلکہ اتار کر ان کو کٹ لیا ہے یہ ہاف ٹی سپون ہم نے لیا ہے ریڈ چلی پوڑر وان ٹی سپون لیا ہے ریڈ گرس چلی وان ٹی سپون لیا ہے موٹا کھوٹا ہوا زیرہ ہاف ٹی سپون ہے ہلدی وان ٹی سپون سالٹ اور وان ٹی سپون گرم سالہ یہ ہم بہت ہی ایزی طریقے سے بنائیں گے تو آئیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایک پتیلی لیا ہے اس میں یہ والے دو چمج بھرگر ہم نے گھی کے ایٹ کی ہیں اب اس میں پیاز جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی اس کے لیسن جائے گا یہ بھی پرائی کریں گے پیاز ہم پینک ہونے تک پرائی کریں گے آپ نے کچھ نار کو اوبالا نہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اپسنل ہے اگر آپ اوبالنا چاہیں تو اوبالنے اوبالنے سے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے وہ بلیک بلیک سی اچھی نہیں بنتی دیکھیں پیاز ہم نے نرم ہونے تک پرائی کر لیے ہیں اب اس میں ٹماتر اور ادرک کی پیسٹ جائے گی ادرک کی پیسٹ ہم نے 2 ٹیبل سپون ایٹ کی ہے اس کے ساتھ ہی چکن جائے گا اور اس کو اچھا سا پرائی کر لیں گے ٹماتر نرم ہونے تک چکن ہمارا اچھے سے گولڈن پرائی ہو گیا ہے اب گرم مسالے کے لاوہ اس میں تمام سپائس ایڈ کر دیں گے دیکھیں گرم مسالے کے لاوہ تمام سپائس ایڈ کر دیئے دیکھیں چکن ہم نے اچھے سے بھون لی ہے اب اس میں کتنار جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحنہ اچھ انووں کو دو سے تین منٹ بھونیں گے دیکھیں کتنار ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ دھون لیا ہے اب اس میں تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ ہی پانی جائے گا اب اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں ٹکن ہماری اچھے سے اندر تک پاک سکی ہے کچنار بھی ہماری تقریباً پاک گئی ہے اب اس پیٹ پر ہم اس میں دہیں اٹھ کریں گے اور اس کی چار سے پانچ منٹ کے لیے بنائی کریں گے یہ دیکھیں چکن کی بنائی اچھے سے ہو گیا ہم نے چار سے پانچ سبز مٹ چلی ہیں ان کو درمیان سے ٹک لگا کر وہ اٹھ کی ہیں اور گرم مسالہ اٹھ کیا ہے اب اس کو تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے بھون کر بھون لیں گے اس کو بوائل کرنے سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا ذائقے میں میں نے ایسے ہی استعمال بنائی ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کی اچھے سے بھونائی کر لی ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے میری صاحب دیکھنے والے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں بھی مجھے بتائیں کہ یہ ریسی پی آپ کو کیسی لگتی ہے دیکھتے صاحبہ مگر کمنٹ کیوں نہیں کرتے یہ دیکھیں کچنار چکن ہمارا بند کر تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ میری ریسی پی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ یہ ریسی پی آپ کو کیسی لگی اور اپنا بہت سا حیال رکھئے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ